اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینہ سے محبت کرتے ہو تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لوں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینہ بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کیا کہ میں علینہ کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تو میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینہ کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرن بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری ایٹوپ کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہیں گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس رہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کیا کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تم میرے سوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنپرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شیدت کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کہ اتنے ہسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہ کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کہ کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری یوٹوپ کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو figures کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر اس گھر میں لیا ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر عصرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہہ گی کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ عصرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اس طرح کہہ گی کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور ایلینہ کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرنپرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شیدت کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ایلینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم ایلینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے ہسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرن بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری ایٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہیں گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کی کہہ گی کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرن برکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلے قص میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے ہو تو تم مجھ سے یہ دو کبازیاں کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں گیا لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کانون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہیں گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کی کہے گی کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تم میرے سوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کون برکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شیدت کے اگلے قصے میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کہ اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کہ کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنپرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلے قصے میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اسگر میں لیا ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر عصرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے ہسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ عصرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اس طرح کہہ گی کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تو میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گا میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرن پرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تم میرے سوا کر کے رہوں گی تو ویورز رامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کانون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اس طرح کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس را جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر عصرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہیں گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کہ اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ عصرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرن پرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شیدت کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے ہسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تو میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کہ کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنپرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری ایٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلی قصد میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے ہو تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے ہسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کیا کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائقی ظاہر کرن بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیاں کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز رامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور الینہ کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹوپ کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اس طرح کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس را جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس را بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گی کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کہ اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہے گی کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کہ کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کانون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرا کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرا جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر عصرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہہ گی کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کہ اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ عصرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تو میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرن برکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلے قصے میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تو میں کبھی بھی تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز دراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہیں گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہہ گی کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور ایلینہ کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اس طرح کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ایلینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس را جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم ایلینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر عصرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہیں گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کہ اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ عصرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرنٹرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل